اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو بیک پنجز اکیڈمی تو ابھی ہم پر کریں گے ہمارا ویٹامن کے ویٹامن کے انکلوڈز فائٹو مینیڈیون فائلوکوینون فائلوکوینون فائٹو نیڈیون اور مناکوینون اب یہ جو ویٹامن کے اس کے اگر سورسز کی بات کیجئے تو سب سے پہلے آپ کے یہاں پہ آجاتے ہیں یالو اینڈ گرین ویجٹیبلز اس کے بعد آجاتے ہیں آپ کی یہ انٹیسٹینل فلورا انٹیسٹینل فلورا کیا کرتے ہیں آپ کی یہ سنتیسائز کرتے ہیں ویٹامن کے کو اگر آپ کی ویڈی کے اندر انٹیسٹینل فلورا آپ کے وہاں پہ جو پڑا ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کے وہاں پہ ویٹامن بی جو ہے آپ نے اس کے بارے میں یہ یاد رکھ لینا ہے یہ کیا کرتے ہیں انٹیسٹینل فلورا آپ کے ویٹامن بی کو آپ کے کنزیوم کرتے ہیں اور آپ کے ویٹامن کے جو ہے اس کو سنتیسائز کرتے ہیں اب یہ جو ہے intestinal flora جب آپ کا ایک بیبی آپ کا پیدا ہویا ہے اس میں آپ کے وہاں پہ intestinal flora ابھی آپ کا وہاں پہ نہیں بنا ہوتا اس میں کیا ہوتा ہے آپ کے وہاں پہ جو vitamin k آپ کا نہیں بن رہوتا تو یہ ابھی آپ نے یہاں پہ یاد رکھ لینا ہے ابھی جو ہے آپ کے اگر functions کی بات کی جائیں تو functions میں آپ نے یاد رکھینا ہے k is for coagulation vitamin k جو ہے یہ آپ کا coagulation کے اندر آپ کا important ہے اب یہ کرتا کیا ہے کہ آپ کے جو body کے اندر clogulating factors ہوتے ہیں جنہوں نے کیا کروانے ہوتی ہے اب یہ میچوریشن جو ہے اس کی امپورٹنٹ ہوتی ہے ہے فار ایکٹیویشن اگر یہ آپ کا فیکٹر ایکٹویشن نہیں ہوا تمہارا یہ کسی کام کرنی آپ کے وہاں پہ coagulation ہی نہیں ہوگی اب یہ سارے کیا ہیں آپ کی یہ proteins ہیں proteins میں کیا ہوتے ہیں ہمارے amino acids ہوتے ہیں اور amino acids میں ہمارا ایک important amino acids ہوتا ہے جس ہم کیا کہتے ہیں ہمارا glutamic acid اب یہ کیا ہوتا ہے جیسے آپ کی وارٹمن کی آپ کی باڈی کے اندر جاتا ہے کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا enzyme پڑھتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں epoxide reductase وہ کیا کرتا ہے اس کا reductase ہے تو کیا کرے گا اس کی reduce اس کو reduction کروائے گا وہاں پہ reduce فارم میں لے کے جائے گا اور اس کی reduce فارم کیا ہوتی ہے اس کی activated فارم ہوتی ہے اب یہ جس کی activated فارم ہے یہ کیا کرے گی as a co factor act کرے گی اور وہاں پہ وہ کیا کروائے گی gamma carboxylation of glutamic acid آپ کے جہاں جہاں پہ یہ جو آپ کی اپنے factors دیکھے ہیں two seven nine ten protein c and s ان کے اندر جہاں جہاں پہ آپ کا یہ glutamic acid پڑھا ہوگا وہاں وہاں پہ یہ کیا کروائے گا آپ کی gamma carboxylation کروائے گا اور اس کے بعد یہ gamma carboxylation ہی important ہوتی ہے for activating of these factors اگر یہ gamma carboxylation نہیں ہو رہی تو اس میں کیا ہو جائے گا آپ کی factors تو بن رہی ہیں لیکن آپ کے واپنے factors جو آپ کی activate نہیں ہوں گے activate نہیں ہوں گے تو آپ کی وہاں پہ clotting نہیں ہوگی clotting نہیں ہوگے آپ کی وہاں پہ clotting نہیں بنے گا اور اس کے بعد آپ کی کیا ہو جائے گا آپ کی bleedنگ ہوتی رہے گی آپ نے function میں simple simple سا یہ یاد رکھ لینا ہے اس میں کیا کرنا آپ کی gamma glutamic acids اس کے بعد幹ضے پہ اب اس کے بعد اس کی دیفشنسی دیکھتے ہیں تو دیفشنسی آپ کی کب بھی ہوں سکتی ہے جب آپ کی باڈی کے اندر انٹریسٹنل فلورا نہیں پڑا ہوا وہ آپ کے کہاں پہ ہوتے ہیں اب براڈ سپیکٹرم انٹی بیوٹک پہ اب براڈ سپیکٹرم انٹی بیوٹک کیا کریں گی وہ آپ کے ناربل بیکٹیریاز کو بھی help Bastard اس کے بعد آپ کی باڈی کے اندر اس کے لئے آپ نے اس کو use کروایا ہے اس کو بھی کل کر دیں گی اب اس کے بعد اگر آپ کا وہاں پہ جو ہے یہ آپ کی انٹیسٹنل فلورا اگر آپ کا وہاں پہ کل کر آپ کی انٹیسٹنل بیکٹیریاز وغیرہ کو اگر یہ کل کر رہا ہے تو بیکٹیریاز نہیں ہوں گے بیکٹیریاز نہیں ہوں گے تو آپ کی وائٹیمن کی نہیں بنے گی اور وائٹیمن کی نہیں ہوگی تو آپ کے وہاں پہ کیا ہو جائے گی وائٹیمن کی دیفشنسی ہو جائے گی اب وائٹیمن کی کی دیفشنسی آپ نے سب سے پہلے یاد رکھ لیا ہے نینویٹس میں ہوتی ہے روار سپیکٹرم انٹی بائیوٹیکس اگر آپ یوز کرتے ہیں اس کے اندر آپ کی ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ کے جو بیبی ہیں وہ آپ کے ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں اور ان کی مدر جو ہے وہ انٹی اپیلیکٹیو ڈرگز کے اوپر تھی تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے آپ کی وہاں پر جو ہے وائٹیمن کے کی سنسزیب اس کے باڈی کے اندر وائٹیمن کے جو ہے اس کی دیفشنسی ہو جاتی ہے اب اگر اس کی دیفشنسی ہو رہی ہے اس کا کام کیا تھا اس نے کاؤگولیشن کروانا ہی تھی دیفشنسی ہو جائے گی کاؤگولیشن نہیں ہوگی بلیڈنگ آپ کی ہوتا ہی رہے گی اب بلیڈنگ اس کیس میں کیا ہو جائے گی آپ کی بلیڈنگ فلام ملٹیپل سائز اچھا ایک بلیڈنگ میں اپنے یاد رکھ لینا ہے آپ کی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ہمارا بیٹی اس کے بعد ہوتا ہوتا ہمارا سیٹی اب یہ ہوتا ہے ہمارا بلیڈنگ ٹائم اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے ہمارا کلوٹنگ ٹائم اب یہ کلوٹنگ ٹائم ہمارا کیا ہے ہمارا جو کلوٹ بن رہا ہوتا ہے اس کو آپ کے یہ مطلب آپ کا شو کر رہا ہوتا ہے اور بلیڈنگ ٹائم آپ بی سے یاد رکھ لیں یہ آپ کی جو ہے بلڈ ویسلز جو ہوتی ہیں ان کی انٹیگریٹی جو ہے اس کے لیے آپ کا وہاں پر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اب اگر اس کیس میں دیکھا جائے تو آپ کی وائٹمین کے جب ہے اس کے اگر ڈیفشینسی ہے تو آپ کی یہ کلوٹنگ ٹائم ہے مطلب آپ کی جو کلوٹس ہیں آپ کی کلوٹنگ فیکٹرز جو ہیں اس کے اندر آپ کی پرابلم آ جائے گی تو اس کیس میں کیا ہو جائے گا آپ کا یہ کلوٹنگ ٹائم یہ آپ کا پرولونگ کر جائے گا اور اس میں کیا ہو جائے گا آپ کا یہاں پر کلوٹنگ ٹائم آپ کا پرولونگ کر جائے گا اور بلیڈنگ ٹائم آپ کا کیا ہے یہ آپ کا نارمل ہوگا یہ آپ کا بلکل ٹھیک ہوگا لیکن آپ کا پرابلم کہاں پہ ہوگا آپ کا وہاں پہ کلوٹنگ ٹائم پہ ہوگا آپ کی بلڈ ویسلز پہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہے آپ کی پرابلم کہاں پہ آپ کی کلوٹنگ فیکٹرز کے اندر ہے جس کے بینے سے آپ کی یہ ہے کلوٹنگ ٹائم آپ کا کیا ہو جائے گا وہاں پہ آپ کے پرولونگ کر جائے گا اب کلوٹنگ ٹائم میں آپ نے کیا رہے ہیں آپ کا پی ٹی اور اس کے بعد اے پی ٹی ٹی اب یہ دونوں کے دونوں آپ کے کیا ہو جائیں گے اس کیس میں آپ کے یہ پرولانگ کی ہوئے نظر آئیں گے اب اس کے بعد اگر بات کی جائیں اچھا یہ تو وائٹیمن کی میں تھا وائٹیمن سی میں ہم نے دیکھا تھا ہماری بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اب وائٹیمن سی جب ہے اس میں کیا ہوتا ہے وائٹیمن سی کیا کرتا آپ کے وہاں پر ایتھروماز بناتا ہے ایتھروماز کے بننے کی وجہ سے آپ کے وہاں پر بلڈ ویسل جو ہوتی ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی بلیڈنگ ٹائم جو ہے وہ آپ کا پرولانگ کر جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا وہاں پہ ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کی وہاں پہ کلوٹنگ ٹائم کے ساتھ تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے آپ کا کلوٹنگ ٹائم جو ہے وہ آپ کا بالکل نارمل ہوتا ہے کیونکہ کلوٹنگ ٹائم آپ کا ڈیپینڈ کار آپ کے کلوٹنگ فیکٹرز پر اب وائٹیمن سی کے کیس میں اس نے کوئی بھی کام نہیں کروانا آپ کے کلوٹنگ فیکٹرز کی طرف تو آپ کا کلوٹنگ ٹائم اس کیس میں آپ کا نارمل ہوگا لیکن آپ کا بلیڈنگ ٹائم اس کیس میں آپ کا کیا ہو جائے گا آپ کا پرولونگ کر جائے گا آپ نے جو ہے یہ اگر ہم دیکھیں گے ہماری یہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو بلیڈنگ میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اگر دیکھنا ہے اگر آپ کا بلیڈنگ ٹائم نارمل ہے تو بلیڈنگ ٹائم نارمل آپ کا کہاں پہ ہوتا ہے آپ کا وائٹمن کے کی ڈیفیشنسی میں ہوتا ہے اور بریڈنگ ٹائم آپ کا پرولونگ کام پہ ہو جاتا ہے آپ کی وائٹمن سی کی ڈیفیشنسی میں ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ کا کلوٹنگ ٹائم آپ کا پرولونگ کیا ہوا ہے کلوٹنگ ٹائم آپ کا پرولونگ ہوتا ہے وائٹمن کے کے اندر اس کے بعد کلوٹنگ ٹائم آپ کا نارمل ہوتا ہے ان وائٹمن سی اب اگر آپ کا جو بیبی ہے اگر آپ کا ہے on breast mill اب breast mill میں کیا ہوتا ہے آپ کی دو چیزیں کم ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے وائٹیمن ڈ اور اس کے بعد وائٹیمن کے اب یہاں پہ انہوں نے نرمونک بنایا ہے آپ کی جو بریسٹ فیڈ انفینٹس ہوتے ہیں they don't know about وائٹیمن ڈ ان کے دی اور کے سے آپ کا کیا آئی گا ہے یہاں پہ آپ کا وائٹیمن ڈ اور کے اب اگر اس کی باڈی کے اندر وائٹیمن ڈ اور کے نہیں ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو وائٹیمن ڈ اور کے دینا ہوتا ہے اب ہم نے جب وائٹیمن ڈ کیا تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کی جو انفینٹس ہوتے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہوتا آپ کی وہاں پہ جو ہے وائٹیمن ڈ دی دینا ہوتا ہے اب اس کے بعد جو ہے وائٹیمن کے بھی اب آپ نے یاد رکھ لینا ہے آپ کے انفینٹس جو ہیں اس کے اندر آپ نے اس کو بھی وائٹیمن کے دینا ہے اب اگر وائٹیمن کے اس کے اندر آپ وہاں پہ نہیں دے رہے یا پھر وائٹیمن ڈ نہیں دے رہے وائٹمن ڈی نہیں دیں گے تو اس کے اندر ڈکیٹس وغیر آپ کو وہاں پہ نظر آ جائے گا وائٹمن کے نہیں دیں گے اب وائٹمن کے نہیں ہوگا تو وہاں پہ کیا ہو جائے گی آپ کی وہاں پہ کوگولیشن صحیح نہیں ہوگی کوگولیشن نہیں ہوگی مطلب یہ کیا وائٹمن کے نہیں ہوگا کلوٹنگ فیکٹرز نہیں ہوگی کوگولیشن صحیح نہیں ہوگی اب اس کیس میں کیا ہو جائے گا آپ کا جو بیبی ہے اس کے اندر most chances ہیں کہ اس کے اندر یہ hemorrhagic disease of newborn اس کے اندر وہاں پہ شو ہو جائے شو ہو جائے وہاں پہ آپ کو اب اس کے بعد ایک اور چیز آپ نے یہاں پہ یاد رکھ لینی ہے کہ ہم جو مسلم ہیں اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے وہاں پہ جو بیبیز ہوتے ہیں اس کے سیونڈ ڈے یا پھر ایٹ ڈے پہ ہماری کیا کروا دیتے ہیں آپ کی سرکم فیرنس کروا دیتے ہیں میلس کے اندر تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کا جو میل ہے اس کے اندر وائٹیمن کی کی ہے دیفشنسی اب وہ ہے بھی انفینٹ ہے اس کے اندر انٹیسٹنال فلورا بھی نہیں ہے وائٹیمن کی کہیں سے آ بھی نہیں رہا وائٹیمن کی کی دیفشنسی ہے وائٹیمن کی کی دیفشنسی ہے تو اس میں کیا ہو جائے گی آپ کی یہ کلوٹنگ فیکٹرز جو ہیں وہ اس کے اندر کلوٹنگ فیکٹرز اس کے اندر کم ہیں اب جب اس کے آپ کروائیں گے سرکم فیرنس سیونڈ ڈے پہ تو اس میں کیا ہو جائے گا آپ کے وہاں پہ کلوٹنگ فیکٹرز نہیں ہے تو اس کے اندر زیادہ بلیڈنگ ہوگی اس کمپ جائیں کلوٹنگ فیکٹرز جب بن جائیں گے تب جب اس کے بعد اس کی سرکم فیرنس ہوگی تو وہاں پہ کیونکہ آپ کی کلوٹنگ فیکٹرز آپ کے پہلے سے وہاں پہ جو ہے آپ کی یہ ایکٹیویٹڈ ہوں گے میچورڈ ہوں گے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے وہاں پہ آپ کی فوری کلوٹنگ کروا دیں گے اس کے کیس میں کیا ہو جائے گا آپ کی وہاں پہ بلیڈنگ کم ہو جائے گی لیکن اگر آپ کی باڈی کے اندر وائٹیمین کے کم تھا اب اس کیس میں کیا ہو جائے گا آپ کی وہاں پہ جو ہے کلوٹنگ زیادہ آپ کی کلوٹنگ نہیں ہوگی کلوٹنگ کیوں نہیں کیونکہ اس کے اندر وائٹیمین کے نہیں تھا وائٹیمین کے نہیں تھا اس کے بعد اس میں کیا ہو جائے کہ میچوریشن نہیں ہوگی کلوٹنگ زیادہ اس کے اندر نہیں بنے گی مطلب کلوٹ اس کے اندر نہیں بنے گا تو اب اس کیس میں کیا ہو جائے گا آپ کی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہوں گی تو یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے اس کے اندر باقی یاد رکھنے کے لیے صرف دو تین چیزیں وہ یہ کہ آپ نے سب سے پہلے یاد رکھ لینا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے آپ کی گیما کاربوکسیلیشن کرواتا ہے اور وہ آپ کے نیسیسری ہوتی ہے فار میچوریشن آف کلوٹنگ فیکٹرز کلوٹنگ فیکٹرز میں آپ نے یاد رکھ لینا ہے وائٹیمن کے ڈیپینڈنٹ کلوٹنگ فیکٹرز وہ آپ کے کون کون سے ہیں اس کے بعد پروٹین سی اینڈ ایس اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز یہاں پہ یاد رکھ لینا ہے آپ کا انٹیسیل فلورا نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا آپ کے انٹیسیل فلورا آپ کا اقیل ہوتا ہے جب آپ کا پیشنٹ جو ہے براور سپیکٹرم انٹی بیوٹکس پہ ہے یا پھر اس کے بعد اس کی مدر انٹی اپلیپٹک ڈرگز کے اوپر ہے یا پھر اس کے علاوہ آپ کا بیبی ہے بریسٹ فیڈنگ کر رہا ہے بریسٹ فیڈنگ میں وائٹیمن ڈی اور کے نہیں ہوتا اس کے اندر دیکشنسی ہو جاتی ہے اس کے بعد جو آپ نے یاد رکھ لینا ہے وہ یہ کہ آپ نے جو میں نے آپ کو بتا دیا وائٹیمن کے کے اندر اس کے بعد آپ کی جو ہے وائٹیمن سی کے اندر اب یہاں پہ کے ہے اور یہاں پہ سی ہے بی ٹی اس کے اندر کیا ہو جائے گا آپ کا یہاں پہ وہ پرلونگ ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کا جو بی ٹی ہے وہ آپ کا نارمل ہوگا وائٹیمن کے کے اندر اور یہاں پہ آپ کا سی ٹی جو ہے وہ آپ کا نارمل ہوگا لیکن ادھر آپ کے جو سیٹی ہے وہ آپ کا پرلونگ کر جائے گا اور کیونکہ سیٹی جو ہے آپ کے یہ کلوٹنگ فیکٹرز کے اوپر دیپینڈ کر رہا ہے کلوٹنگ فیکٹرز اس کے اندر میچور نہیں ہوئے آپ کا کلوٹنگ فیکٹرز جو ہے کلوٹنگ ٹائم جو ہے وہ پرلونگ کر جائے گا اس کے بعد آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ آپ کے جو وائٹامن کی ہے یہ آپ کا کیا ہے فار کاؤگولیشن اب اگر آپ کو کوئی پیشنٹ آ رہا ہے آپ کے پاس اور اس کے بعد اس کو آپ نے دی ہے انٹی کاؤگولنٹ ڈرگز انٹی کاؤگولنٹ ڈرگز آپ نے اس کو زیادہ دے دی مطلب اس کے اندر کیا ہوگئے ٹوکزی سٹی ہوگئے فار ایک دیمپل آپ نے انٹی کاؤگولنٹ اس کو دی وارفرین وارفرین کی ٹوکزی سٹی ہوگئی وارفرین کی اگر ٹوکزی سٹی ہوگئی اس میں کیا کرنا ہے آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے وارفرین کیا کرتی ہے آپ کی انہیبیٹ کرواتی ہے clotting factors جو ہے نا آپ کی وائٹمن کے dependent اس کی آپ کی مطلب کیا کرواتی ہے آپ کی inhibition کرواتی ہے جس کی بھی آپ کی وہاں پہ coagulation نہیں ہوتی اب اس case میں آپ نے کیا کرنا ہے وارفرین اگر آپ کی وہاں پہ ہو رہی ہے toxicity اس کو آپ نے ٹھیک کرنے کے لئے اس کے لئے ہمارا کیا ہوتا ہے انٹرڈورڈ آپ کا ہوتا ہے وائٹمن کی آپ زیادہ دے دیں وارفرین جو ہے اس کی وہاں پہ کیا ہو جائے گی toxicity آپ کی کم ہو جائے گی وارفرین کے یہ جو کام تھا وہ کیا کروا رہی تھی آپ کی ہاں پہ جو clotting factors جو ہیں وائٹمن کے dependent ان کی senses کو روک رہی تھی ان کو inhibit کروا رہی تھی اب اس case میں کیا ہو جائے گا آپ کے وائٹمن یہ جو آپ کی جو synthesis ہو رہی ہے آپ کی جو inhibition ہو رہی تھی پہلے اب آپ کی وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی وائٹمن کی اگر آپ اس کو زیادہ دے جائیں گے تو وائٹمن کی آپ کی وارفرین کی toxicity میں آپ کا انٹرڈورڈ کیا ہوتا ہے آپ کا وائٹمن کی ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی اگر deficiency ہو رہی ہے اس میں کیا ہو جائے گا آپ کو ہاں پہ آپ کی ویڈی جو ہے bleeding آپ کو from multiple sides آپ کو نظر آ جائے گی اور اس کے بعد آپ کو جو میں نے ابھی بتا دیا اس میں کیا ہو جائے گا آپ کو ہاں پہ hemorrhagic disease of new bone آپ کو نظر آ جائے گی اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی مسلم آ رہا ہے اس میں کیا ہو جائے گا اس کے اگر اس کے پیرنٹس جو ہیں اس کے سیون ڈے پہ circumference کرواتے ہیں اس میں کیا ہو جائے گا اس کی bleeding وہاں پہ زیادہ ہو جائے گی تو وائٹیمن کے کے اندر یہ ہی تھا اگر آپ کو اس کے اندر کو بھی پرابلم ہوں then you can ask me until then اللہ حافظ موسیقی